موڈی جی جس طرح سے آندھی کے طرح آئے تھے اسی طرح طوفان کے طرح چلے جائیں گے کہ ان کا سنویدھان پر کوئی وشواس نہیں ہے یہ لوگ ناکپوریا قانون کو لاغو کرنا چاہتے ہیں رسس کے اجنڈے کو لاغو کرنا چاہتے ہیں روز روز موڈی جی تم ایسا کرو گے روز روز موڈی جی تم ایسا کرو گے جنت جو روٹ گئی تو ہاتھ ملو گے ارے تم تو گھو کے باز ہو وعدہ کر کے بھاگ جاتے ہو آج یہاں ڈلی کی جنتا سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں ٹارگٹ فکس کر رہے ہیں اب کی بار چار سو پار ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے ہی ایویم سٹنگ ہو چکا ہے یہ لوگ پھر بھی آپ لوگ اسے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ لوگ جو نعرہ لگا رہے ہیں کیا وہ سچ ہوگا یا وہ ستہ سے بے دکھل کریے گا ہاتھ اٹھا کے بتائیے ان کو ستہ سے باہر کرنا ہے کی نہیں کرنا آج ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں آگھوشت ایمرجنسی لاغو ہو چکی ہے دیش میں ستہ میں جو لوگ بیٹھے ہیں تانہ شاہ رویہ اپنانے کا کام کر رہے ہیں گھمنٹی ہو گئے ہیں لوگ اور آج ہم لوگ کسی کو گالی دینے نہیں آ رہے لیکن جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ بتانے آ رہے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں وہ بتانے آئے ہیں ستہ میں لوگ جو بیٹھے ہیں وپکس کا دھرم بنتا ہے کرتو بنتا ہے کہ ان سے ہم لوگ سوال کریں آج میرا ماننا ہے کہ دیش میں سب سے بڑا اگر دشمن ہے تو بیرزگاری ہے مہنگائی ہے گریبی ہے آج یہاں لوگ ہیں نوجوان ہیں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ کتنے نوجوان یہاں جو ہیں مہدی جی نے نوکری دیا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کوئی نہیں ملے گا مہدی جی نے کوئی نوکری نہیں دی سب کچھ جو ہے پرائیوٹائز کر دیا اور ہم لوگوں نے بیہار میں جب کانگریس لیفت انڈیا آلائنس کی سرکار تھی سترہ مہینے میں پانچ لاک نوکری ہم لوگوں نے دینے کا کام کیا ہم لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں تب تب موڈی جی اور ان کی جو سیل ہے پارٹی کی اس پارٹی کا سیل میں کون ہے ایڈی ہے سی بی آئی ہے انکم ٹیکس ہے لالو جی کو تو کئی بار ستایا گیا میرے اوپر مقدمہ کیا گیا میری ماں پر میری بہنوں پر میرے جیجاؤں پر میرے پتا کے جترے سمبندی تھے سب پر کیس پر قدمہ کیا ابھی بیہار چلے جائیے کئی ہمارے نیتاؤں پر چھاپے ماری چل رہی ہے کئی جگہ ای ٹی کا ریپ چل رہا ہے آئی ٹی کا ریپ چل رہا ہے لیکن ہم لوگ گھبرانے والے لوگ نہیں آج دیش میں جس حساب سے ہیمند سورن جی کو اور ارون کے جیوال کو گرفتار کرنے کا کام ان بی جی پی کے لوگوں نے کیا ہے تو ان کو ہم بتا دے کہ ان کے گیدر بھب کی سے ہم لوگ ڈرنے والے رہی ہیں ہم لوگ سنگرش کرنے والے لوگ ہیں اور پنجرے میں تو شیر ہی کو کیا جاتا ہے سب لوگ شیر ہیں آپ لوگوں نے طاقت دیا ہے آپ کی لڑائی ہم لوگ لڑ رہے ہیں کانچ راج آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جب جب کانچ کو کسی سے تکلیف ہوتی تھی ڈر لگتا تھا تب تب جیل میں لوگوں کو بند کر دیا جاتا تھا لیکن جیل جانے سے یہاں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے کہ تیرے لوگوں کو جیل بھیج ہوگے لیکن جب جنتا جب جواب دے گی جب ووٹ کا چوٹ دیجئے تو موڈی جی ہاتھ ملنے کا کام کریں گے ستہ سے بے دخل ہو جائیں گے تو جب تک چناؤں ہے تب تک ہی موڈی جی کی گارنٹی ہے باقی کچھ نہیں دو کرو روزگار کا کیا ہوا پندرہ پندرہ لاکھ روپے کا کیا ہوا یہ جواب نہیں دینے والے لیکن ہمیشہ جو ہے پروپگینڈا چلانے کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں اس لئے آپ سب لوگوں کو سودھان رہنا پڑے گا ان کے جھوٹ پہ آپ لوگ وشواس مت کیجے گا اور ہم سب لوگوں نے آج تشویر دیکھا آج تشویر کیا دیکھا کہ آج مہا مہیم راشپتی جی اڈوانی جی کو بھاڑ ترتل دے کر کے سممانت کر رہی تھی موڈی جی اڈوانی جی کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں راشپتی کھڑا ہو کر کے سممانت کر رہی ہیں لیکن موڈی جی کھڑا بھی نہیں ہوئے راشپتی کیوں سممان میں کھڑا بھی نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے تشویر دیکھی کہ راشپتی پیچھے پیچھے چل رہی ہیں موڈی جی آگے آگے چل رہے ہیں یہ ہم آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا سنویدھان پر کوئی وشواس نہیں ہے آپ لوگوں نے گوویندہ کا فلم کا ایک گارہ سنا ہوگا کہ تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھول جاتے ہو روز روز موڈی جی تم ایسا کرو گے روز روز موڈی جی تم ایسا کرو گے جنت جو روٹ گئی تو ہاتھ ملو گے ارے تم تو دھوکے باز ہو وعدہ کر کے بھاگ جاتے ہو موسیقی موسیقی موسیقی